بہت بہت سواغت تھے دوستوں آپ کا ہمارے چینل پر تو آج میں آپ لوگوں کو شیار سنگھی کے بارے میں بڑے بستار سے بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو پر انتو تک بنے رہیے اور چینل پر پہلی بارہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو تورنت ملے اور آپ اس کا لاب لے سکیں تو دوستوں آج میں آپ لوگوں کو شیار سنگھی کو سدھ کرنے کی بیدھی بتانے جا رہا ہوں سی آر سنگھی کا بریوک کیسے کیا جاتا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے اور اس کو سدھ کرنے کی بعد آپ کس طرح کا لاب لے سکتے ہیں آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ سی آر سنگھی سے انے کو پرکار کے لاب ہوتے ہیں اور اس سے وسی کرنے ٹوٹ کا بڑا سٹی کیا جاتا ہے سی آر سنگھی سی آر یا گیدڑ کا سینگ ہوتا ہے جو اس کی ناک کے اوپر نکل آتا ہے کہا جاتا ہے کہ سی آر جب اپنی گردن اوپر کر کے آواز کرتا ہے تو اس کی ناک کے اوپر کا حصہ ہڈی اُبھر آتی ہے اسے ہی سی آر سنگھی کہا جاتا ہے سی آر سنگھی کا تانترک کریاؤں میں بڑا مہتو ہے اس کے پریوک سے کئی چمتکاری لاب ہوتے ہیں سی آر سنگھی کو سدھ کرنے کی بیدھی سے کئی کاموں کو پونڈ کیا جا سکتا ہے تو اب میں آپ لوگوں کو اس کی سدھ کرنے کی بیدھی بتا رہا ہوں تو اس کو سدھ کرنے کی بیدھی کے لیے کچھ تانترک سی آر کا شکار کرتے ہیں لیکن ایسا کرنا ورجت ہے اگر آپ شکار کرتے ہوئے سی آر کا سنگھ اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو اس سے آپ کو بڑی ہانی اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا اس لیے سی آر سنگھی کو سدھ کرنے کے لیے کسی سوہبابک روپ سے مرے سی آر کا ہی سنگھ پریوگ میں لانا چاہیے اس طرح سے جو سنگھ پرابت کیا جاتا ہے وہ بہت اچھے اور تدکال لاکھ دینے والا ہوتا ہے سی آر سنگھی کو سدھ کرنے کی بیدھی کرنے میں اصلی اور نکلی سی آر سنگھی کی پہچان کرنا بہت جروری ہے اصلی سی آر سنگھی کے آس پاس بال رہتے ہیں اور بال بڑھتے رہتے ہیں آپ بال کاٹ دیں گے وہ بڑھتے رہے گا اسی سندور میں رکھنا پڑتا ہے اور وہ سندور تھوڑا تھوڑا کھاتی ہے کم ہوتے رہے گا سندور میں رکھنے پر یہ سرپچت رہتا ہے اور اس کے کاران اس کے بال بڑھنے لگتے ہیں سی آر سنگھی بہت ہی درلو تانترک پریوک کی بزت ہوئے یہ ہجاروں سی آروں میں سے کسی ایک کے پاس ہوتی ہے تانترکوں کے پاس سی آر سنگھی آسانی سے مل جاتی ہے لیکن ایک تانترک کو سی آر سنگھی کو پرابت کرنے کے لیے جنگل جنگل بھٹکنا پڑتا ہے تو سی آر سنگھی اپنے آپ میں ایک بہت چمتکارک ربھا اتپن کرنے والی ہوتی ہے اسے ماتر گھر میں رکھنے سے سوہاگ کی انتی ہوتی ہے جن لوگوں کے گھر میں سی آر سنگھی ان کا بیعپار میں دن پہ دن ترقی ہوتی رہتی ہے ایسے لوگوں کے گھر میں دریدرتہ صدا کے لیے بیدہ ہو جاتی ہے ان کے یس اور بیبھوں میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی ہے سی آر سنگھی کو گھر میں رکھنے پر ست رہتیار ڈال دیتے ہیں آپ کے مارگ میں آنے والی سب ہی بادائیں دوست ہونے لگتی ہے سی آر سنگھی گھر میں رکھنے سے ہر طرح کے سنکٹ آپ سے دور بھاگیں گے چاروں طرف آپ کی بیجے پتا کا لہراتی نجر آئے گی اور آپ کا سماج میں مان سممان ہونے لگتا ہے اسے گھر میں رکھنے سے آپ کے سنکلپ اور وسی کرن کی سکتی میں ابھوت پورو بردی ہوتی ہے تو سی آر سنگھی کو صد کرنے کی بیدھ کے انترگتی والی کے پورو کا سمجھ اتم ہوتا ہے سی آر سنگھی کو ہولی پر بھی صد کیا جا سکتا ہے کئی تانترک سی آر سنگھی کو صد کرنے کی بیدھی کو کوپت رکھتے ہیں یہاں جو بھی بیدھی آپ کو بتائی جا رہی ہے یہ آسان ہے اور آپ اس کے پریوک سے جلد ہی لاب پرابت کر سکتے ہیں تو دپاولی کے تیوہار پر دھنتیرس کے دن ایک جوڑا سی آر سنگھی لیں اپنے سنمکھ ایک لال رنگ کا کپڑا بچھا دیں اور اس پر سی آر سنگھی کو استحافت کر دیں اس کے اوپر تھوڑا سا گنگا جلچھی رکھ دیں سنمکھ ایک سرسو کی تیل کا دیا پراجولید کر دیں ایک لال رنگ کا کپڑا بچھا کر آپ بھی اس پر بیٹھ جائیں اب سی آر سنگھی کے اوپر کو چاون پانچ الائچی پانچ لاؤں چڑھائیں ایسا کرنے کے بعد آپ اس منتر کو اکیس سو بار اچاران کریں اوم چامنڈائے نگا جب پورا ہونے پر اگنی میں اکیس بار گوگل کی بیدھی سے آہوتی دیں سی آر سنگھی کو صد کرنے کی بیدھی کو پرتی دن دیوالی تک کریں دیوالی کے دن اس منتر کا جاب سی آر سنگھی کے سامنے گیارہ سو بار کرنے سے اسے سنگھی گیا جا سکتا ہے اوم نمو بھگوٹی ردرانی چامنڈانی گھورانی سرو پورس چھوبنی سرو ستر بدرانی اوم آن کروم ہری جوم ہری موہائے موہائے چھوبھے چھوبھے مم وسی کرو وسی کرین سرین کرین سوہ منتر و چارن سمپن ہونے کے بعد آپ ایک چاندی یا تانبے کی ڈیبیا میں لے کر اس سی آر سنگھی کو تھوڑے سے کپور میٹھے سندور پانچ لونگ اور پانچ الائچی کے ساتھ رکھ دیں ابھی یہ سی آر سنگھی صد ہو چکی ہے اب آپ اس کا تانترک بدھیوں میں پریوک کر سکتے ہیں اس ڈیبیا میں تھوڑے سے چاول اور اڑت کی ڈال کے ڈانے بھی ڈال دیں اس ڈیبیا کو پرتی دن پوجہ کے افتان پر رکھیں بھوت پریت پساس اور جنات آدھ کو ساندھ کرنے کے لیے سی آر سنگھی کا پریوک بہت اثر دار ہوتا ہے اگر بھوت سریر میں پرویس کر کروڑ کر رہا ہو اس کے اوپر اس ڈیبیا سے اڑت کے دانے نکال کر ڈال دیں ایسا کرنے سے بھوت کا کروڑ ساندھ ہو جائے گا اور وہ سریر چھوڑ کر بھاگ جائے گا اس سی آر سنگھی کو پریوک کرنے کے لیے اسی ڈیبیا سے باہر نکال کر منتروں کا بدھیوت اچھارن کرے اور مار چومنڈا سے کاری شدھی ہیت نویدن کرے سی آر سنگھی والی ڈیبیا میں رکھی الائچی کا وسی کرن میں پریوک کیا جاتا ہے اگر آپ کسی بیقتی کو اپنے بس میں کرنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے انروپ ہی کام کرے تو آپ سی آر سنگھی والی ڈیبیا سے کچھ الائچی نکال کر اس بیقتی کو کھلا دیں اگر آپ کسی دوسمن کے گھر کے سنمکھ اس کے اوپر سی آر سنگھی کی ڈیبیا سے نکالے گئے اُڑت کے دانے ڈالیں گے تو اس بیقتی کا سارا پربھاو نشت ہو جائے گا سی آر سنگھی کا پریوک کرتے سمیں کسی سجد جوتیس یا تانتری کی سلاح جرور لے لیں اور سب سے خاص ہے کہ یہ سی آر سنگھی سے آپ وسی کرنے کر سکتے ہیں لیکن وسی کرنے کبھی آپ درپیوگ نہ کریں درپیوگ کرنے سے آپ پاپ کے بھاگیدار ہوں گے کسی اسطری کو بس میں کرنے کے لئے اس کے مانگ میں سی آر سندھی کا سندور بھرنا کا پھر سردار ہوتا ہے اسطرح کا سندور مانگ میں بھرنے سے اسطری تام مرپتی کے پریم میں آسکت رہتی ہے اگر آپ چاہیں تو صد کیا ہوا سندھ سندھ بھر 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 سندھ 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 لیکن وہ سندھ پوری طرح سے نہیں ہوتی آپ کسی سندھ گروہ کے دورہ سندھ کرائیں گے تو آپ کو جیادہ لاب پراب ہوگا تو آپ چاہیں تو سندھ 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 بکار کے لاب لے سکتے ہیں سیار سنگڑی اتنت چمت کاری مانا جاتا ہے اور انسان کے جیون میں کبھی دھن کی کمی نہیں ہوتی ہے تو سیار سنگڑی میں ملائے گئے سندھ سے آپ اپنے دکان یا مال جو بھی آپ سائے کا کین رہے وہاں پر آپ سواست کا نسان بنا دیں گھی میں ملا کر تو آپ کے دھندے میں بڑھو تری چالو ہو جائے گی اور آپ کا رکھا ہوا دھن یا بجار میں آپ کا پیسہ رکھ گیا ہے تو پیسہ آنا چالو ہو جائے گا دھیرے دھیرے کر کے اس میں بہت ہی سکتی پائی جاتی ہے اور سیار سنگڑی میں ہجار گنا سکتی بڑھ جاتی ہے تو دوستوں آپ پرچین کال میں گھر میں کئی سبح بستوں رکھی جاتی تھی اس میں ایک سیار سنگھی کا بڑا ستھان مہتو مانا جاتا تھا راجہ مہراج کے گھر میں رکھی جاتی تھی ہر دن کوئی جوتی بگیان جاننے کا دعویٰ کرتا اور کہیں سے پڑھ کر اس طرح کی بستوں کے سنگرہ کا سلا تو آپ کو دے گا لیکن اس کے اپائے نہیں بتائے گا اور بغیر اپائے کے یہ ادھوری مانی جاتی ہے اس کے بالوں کے گچھے جب بھی بڑھ جاتے ہیں تو اسے کاٹ دینا چاہیے اور اگر اس میں ادھور وسی کرن کی سکتی ہمیشہ جاگریت رہتی ہے اس کے دوارہ آپ کسی بھی طرح کا مانو وانچھد کام کروا سکتے ہیں اور گھر میں رکھنے سے تو سو بھاگ کے انتی کے نئے نئے دوار کھلتے ہیں آپ کا ست رکھ کتنا بھی بلسالی ہونے دو لیکن یعنی آپ کے گھر میں صد سیار سنگی پڑی ہوئی ہے تو ست روح ہتھی آر ڈال دیتا ہے لیکن اسے صد کرنے کے لیے جو اپائے بتائے گئے ہیں اس کو صحیح طریقے سے کرنا ہے اور کبھی بھی اس کا درپیوگ نہیں کرنا ہے آپ اچھے کاموں میں اس کا اپیوگ کریں گے تو آپ کو جیون پریان طلاب ملتا رہے گا پیڑی درپی ہی اس کا لاب لیتے رہے گے تو دوستوں اسی کے ساتھ ویڈیو سمات کرنا ہو یا ویڈیو پسند آئے گا تو ایک لائک ایک کمنٹ کرنا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا دھنیواز جائے ہند